جی ناظرین ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں من قطع ہوا تھا فیصل عظیم صاحب کتاب شاعر ہے ان کے کتاب کا نام ہے میری آنکھوں سے دیکھو اور یہ کتاب دوہزار چھے میں آئی تھی محترم سہر انساری صاحب نے جو ان کے لئے لکھا میں اس کو تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گے کہ فیصل عظیم نے تخلیقی اظہار کے لئے غزل سے زیادہ نظم کو پسند کیا ہے مجھے ان کا یہ روح بھی اچھا لگتا ہے اس لئے کہ غزل اپنی توانائی اور ایجازت کے باوست و زندگی کے متعدد مسائل کو اس طرح سمیٹ نہیں پاتی جس طرح کے نظم میں ممکن ہوتا ہے نظم میں چونکہ موضوعات اور لفظی اشارات تجربات و علامات سے فوری تاثر پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے وسط میرے بیان کے لئے کے علاوہ ایک پتری تازگی کا احساس ہونے لگتا ہے بشرتے کے شاعر فرسودہ سالیب سے بچ کر تازہ کاری کے سمت اپنی توجہ رکھے اور آپ نے دیکھا آپ نے ان کی نظم سنی فیصل عظیم ان کی نظم میں جو تازہ کاری جو ندرت خیال جو فکر موجود ہے اس سے کسی طرح انکان ممکن نہیں تو یہاں پر ہم چاہیں گے کہ فیصل اپنا کچھ کلام آپ کے خدمت میں پیش کرے ایک نظم نظم پہلے نظم سنائیے نظم کو انوانا ہے وقت کی بار وقت کی بار جھل ملیوں کی آڑ میں رکسان درد کی آندھی شور مچا کر پانی کی دیوار اٹھا کر وقت کی سرحت توڑ رہی ہے واہ 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 دوبارہ پڑو جھل ملیوں کی آڑ میں رکسان درد کی آندھی شور مچا کر پانی کی دیوار اٹھا کر وقت کی سرحت توڑ رہی ہے پانی کی دیوار میں قطرہ قطرہ روزن کھول رہی ہے آنکھیں اپنے ہاتھ بڑھائے روزن کے اس پار کھلی ہیں عکس کی تہمیں عکس کو چھو کر دیکھ رہی ہیں بھیگے چہرے جسموں کی محتاط فصیلوں سے چپکے بے خود پیراہن دیواروں پر گیلے تیروں کی بوچھاروں کی تحریریں نشے میں گم پیڑوں کے خابیدہ پتے نکھری گھاس میں چاندی کے لبریز کٹورے سہر زیادہ گلیوں کی بھیگی بھیگی آنکھیں اور انگڑائی لیتی دھرتی کی پوروں سے اٹھتی سرشاری کی خوشبو پریسے میں جل کر بجلی دھار کے ہاتھ جھٹک دیتی ہے پانی کی دیوار کے بیچھے سب منظر دھندا دیتی ہے وقت کی بار لگا دیتی ہے کیا خوبصورت اور آخری لائن تو کمال نہیں چوڑی زائبات ہے اس کی جو آپ نے کہنا چاہا وہ آخر میں جس طرح اس کو اختتام کیا اس کا ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں تم کچھ اپنے شیر سناو اور چیز ہے چیز ہے اس کے بعد پھر غزر سناو ایک شیر ہے کہ کوئی کرتب ہے یہ میں کتاب میں بھی ہاں ہاں یہ کتاب میں جی کوئی کرتب ہے گویا زندگی بھی کوئی کرتب ہے گویا زندگی بھی کہ رسی پر چلیں اور ڈگمگائیں کیا عمدہ ہے کیا عمدہ ہے اب اور محبت نہیں ہوتی مجھ سے اب اور محبت نہیں ہوتی مجھ سے اب جھوٹ کیوں مجھ سے نہیں بولا جاتا بہت امدہ بی بی کو تو نہیں سنا جاتا اب تیری تلاوت نہیں ہوتی مجھ سے چہرے کا ورق بھی نہیں پلتا جاتا سبحان اللہ دل پر دھڑکن دھڑکن وہم اتارے جاتے ہیں دل پر دھڑکن دھڑکن وہم اتارے جاتے ہیں ہم اپنے ہی خوف کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں کیا اچھا ہے اور ہر طرف ہونے نہ ہونے کا ہے کچھ ایسا گمان ہر طرف ہونے نہ ہونے کا ہے کچھ ایسا گمان جس طرف بڑھتا ہوں ایک سائے سے تکراتا ہوں میں کیا اچھا ہے جس طرف بڑھتا ہوں ایک سائے سے تکراتا ہوں میں عالمِ ہستی ہے برزخور کس کا نام ہے عالمِ ہستی ہے برزخور کس کا نام ہے میں نہیں ہوں پھر بھی لوگوں کو نظر آتا ہوں میں کیا اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ایک شیف جو صافی فارکوی خساب نے اس کی پسند کیا تھا میں خود کو مار کر پہنچا یہاں تک میں خود کو مار کر پہنچا یہاں تک میں خود کو مار کر پہنچا یہاں تک تو یاد آیا کہ میں تو مر چکا تھا کیا اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں خود کو مار کر پہنچا یہاں تک میں خود کو مار کر پہنچا یہاں تک تو یاد آیا کہ میں تو مر چکا تھا اگر سچ کی حقیقت اب کھلی ہے اگر سچ کی حقیقت اب کھلی ہے تو جو اب تک نظر آیا تھا کیا تھا کیا تھا سبحان اللہ بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ بڑا خوبصورت تمہارا انداز ہے ماشاءاللہ نظر نہ لگے اور تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی طرفیاں دے اور ایک ڈکشن تمہارا بلکل مختلف ہے اور ویسے تو کہتے ہیں نا کہ آپ ادھر ادھر سے بھی بعض لفظ مستار لیتے ہیں اور پھر اپنے خیالات کو لوگ شکل دیتے ہیں اس کی غزل کی یا نظر کی لیکن جب آپ دل سے کوئی شیئر لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھک سے جا کے ہی لگتا ہے وہ تو وہ تمہارے اندر میں دیکھ رہی ہو کہ وہ چیزیں بہت پاورفل ہیں مضبوط ہیں ماشاءاللہ ایک غزل بھی سناو ہوں میں کوئی ناظرین کو غزل ہے بھری ہے آگ جیبا جیبوں میں کفی افسوس ملتے ہیں بھری ہے آگ جیبوں میں کفی افسوس ملتے ہیں میرا خالح شکل پہلی غزل ہے جو اس طرح شروع ہوئی ہے میں نے تو نہیں سنی کہ بلکل بلکل مختلف خیال ہے مصرے میں عموماً لوگ کسی غزل کا غزل کے دوسرے مصرے کا مصرے اولہ تو بنا سکتے ہیں لیکن مطلعے میں یہ بات اتنی مضبوطی سے کہنا کمال ہے بہت شکریہ بھری ہے آگ جیبوں میں کفی افسوس ملتے ہیں ہماری ہی کمائی سے ہمارے ہاتھ جلتے ہیں اور میرے اطراف میں یہ کھینچہ تانی کم نہیں ہوتی ادھر پہلو بدلتا ہوں ادھر جالے بدلتے ہیں کیا عمدہ ہے اور میں اپنے جسم سے باہر ہوں یا روحوں کا مسکن ہے میں اپنے جسم سے باہر ہوں یا روحوں کا مسکن ہے انہیں میں چھو نہیں پاتا جو میرے ساتھ چلتے ہیں کیا عمدہ ہے انہیں میں چھو نہیں پاتا جو میرے ساتھ چلتے ہیں کسی کو بھی وہ انگارہ دکھائی ہی نہیں دیتا کسی کو بھی وہ انگارہ دکھائی ہی نہیں دیتا اشارے سے بتاتا ہوں تو اپنے ہاتھ چلتے ہیں کسی کو بھی وہ انگارہ دکھائی ہی نہیں دیتا اشارے سے بتاتا ہوں تو اپنے ہاتھ چلتے ہیں ہمارے چاک پر رقبہ کئی شکلیں بدلتی ہے یہ جنت اور جہنم تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں یہ جنت اور جہنم تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں نظر انداز کر کے سب گزر جاتے ہیں مجھ میں سے نفی کرتے ہوئے مجھ میں کئی رستے نکلتے ہیں ہر شیر میں ایک اچھوٹا خیال ہے بہت عمدہ باندہ ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت عمدہ اور سنو تمہیں تو تمہاری باتیں تو جانا چاہیے نا نوجوان شاعروں ماشاءاللہ تمہیں تو بہت کام کرنا ہے ایک اور غزل کی کچھ اشار کوئی نظم سنا دے چھوٹی سے اپنی پسند کی اس کے بعد دو چار شیر سناو پھر یہ ایک اور نظم ہے دوسرا جنم کہ ہوش جب آیا خود کو ایک ملبے کے نیچے آندھا پایا ہوش جب آیا خود کو ایک ملبے کے نیچے آندھا پایا پیٹ پہ کتنا بوجھ تھا پھر بھی دم باقی تھا پتھر ریت نجانے کیا کیا ہاتھوں کو جگڑے بیٹھے تھے دانگوں کا کچھ ہوش نہیں تھا آنکھوں میں جو خون اتر آیا تھا سر سے بہ نکلا تھا درد کی شدت مار رہی تھی لفظوں کا دم گھوٹ رہی تھی پھر ایسے میں اس نے آ کر ہاتھوں کو آزاد کرایا مٹی جھاڑی پیٹ سے سارا بوجھ ہٹایا بازو پکڑے اور اٹھایا سر سے رستے خون کو پہنچا اور آنکھوں کو صاف کیا تو میں نے دیکھا جس کے سہارے میرا زخمی جسم کھڑا تھا وہ خود میں تھا وہ خود میں تھا اچھا یہاں پہ میں تم سے سوال پوچھ رہا چاہوں گی یاسیت نظموں میں کچھ زیادہ ہے کیوں ہے مطلب اس کا کوئی خاص مجھے نہیں معلوم لیکن ممکن ہے آجا در آتی ہے خود با خود آجاتی ہے شاید یا تو شاید یہ وجہ ہے کہ میں نے جو آنکھ کھلی جس ماحول میں یا جس زمانے میں تو وہ ہمارے آس پاس کراچی میں آپ نے بتایا کہ وہ جو حال تھا آگ برس رہی تھی تو شاید یہ وجہ ہے کہ میرے ہیں یہ چیزیں زیادہ آگئیں ہیں ناظرین ہماری گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے فیصل اتنا امدہ شاعر ہے اور اتنی اچھی نظمیں اتنی اچھی غزلیں کہتا ہے اور اتنی اچھ خوبصورت دل نہیں بھرا کہ ہم اسے اجازت لیں لیکن ہم انشاءاللہ انہیں پھر کبھی بھی ضرور اپنے اس پروگرام میں مدعو کریں گے میں فیصل تمہاری بہت شکر گزاروں کہ تم نے وقت نکالا اور ہمارے مہمان میں تشریف لائے ناظرین ہمارے یہ پروگرام آپ منگل کی شام سات بجے دیکھ سکیں گے اور یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا بدھ کو دوپہر ایک بجے اتوار کو دوپہر ایک بجے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں toronto360.tv آپ ہمیں اپنی آرہ سے نواز دیے اپنے مشوروں سے نواز دیے اپنے کمنٹس لکھئے ہم آپ کی آرہ کی روشنی میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے زکیہ غزل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی